بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر یقین اقت ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا اشرف غنی امریکہ یاطرہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کھل ان کی اہم ملاقات ہے وائٹ ہاؤس گندر جو بائیڈن کے ساتھ اس سے پہلے جو بائیڈن کے رپریزنٹیٹیو جو ہے وائٹ ہاؤس کے وہ بتا چکے گے کہ ان مددہوں پر گفتگو ہوگی اشرف غنی کا معاملہ کچھ اور ہے اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اشرف غنی کی جو بائیڈن سے اس ملاقات کو کس پیلائے پر دیکھ رہا ہے اور ایشیوز کتنے سیریس ہیں اور سپیشلی افغان حکومت افغان فورسز کی جانب سے کتنا مایوسی والا جیسٹر اس وقت ہے اشرف غنی تنہا کیوں محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی بنا پر اشرف غنی جو بائیڈن سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور جو بائیڈن سے کن معاملات پر اسسٹنس وہ لینا چاہتا ہے کیونکہ داخلی طور پر وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں وہ تمام آپ پر ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا جن مدوں پر اشرف غنی نے بات دراصل کرنی ہے ڈیٹیلز کی جانے پڑھوں تو ریفرنسز میرے پاس الجزیرہ ہے نیو یورک ٹائم ہے اور اس کے علاوہ دیگر ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ میرے ساتھ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت کرنٹ سیٹویشن کیا ہے میں تو روز کی آپ کو اپ ڈیٹس کر رہا ہوتا ہوں صبح کی میں نے آپ کو ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ جمرات کے دن طالبان نے کن کے علاقوں کے در قبضہ کیا اور کہاں کہاں اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے لیکن آپ کے اس پہر میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس مدے کے مطابق چار سو اکیس الجزیرہ ہے ازار زرائے چار سو اکیس ڈسٹرک میں سے طالبان مکمل طور پر اسی ڈسٹرک کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کل چار سو اکیس ڈسٹرک ہیں قابض ہو چکے ہیں شیر خارم بندر بہت بڑی وکٹری تصور کی جاری ہے طالبان کا سسلے میں کیونکہ افغانستان میں آمد و رفت کا یہ رستہ ہے یہ رستہ ہے تاجکستان افغانستان کا پورٹر اس کے اوپر افغان فوجیں ڈیفیٹ کر گئی ہیں کچھ تو بھاگیں تاجکستان کے اندر اصلے کے جو امبار نظر آئے ہیں ہمیں فوٹیجز کے اندر اچھا وہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے اس کے علاوہ ڈرائی پورٹس کے اوپر قبضے کی ہیں جی دو مین ڈرائی پورٹس پر قبضے کی ہیں جس کی منعہ پر روز افغانی تو بہت زیادہ ہیں مگر پچاس ہزار ڈالر ایک مجھے آج خبر پتہ چلی پچاس ہزار ڈالر ریگولر روزانہ کی بنیاد پر افغان حکومت کو نقصان ہو رہا ہے اب دیکھ لیں ان کی منیفیکچرنگ کیا ہے ایکسپورٹ کیا ہے ایمپورٹ کیا ہے پھر آپ کو سب اندر ہوئے گا ان کے جتنے بھی خزانے پاڑوں کے نیچے ہیں ابھی تو اوپر کوئی نہیں آیا تو یہ پچاس ہزار مین سمتنگ پچاس ہزار ڈالر مین سمتنگ اچھا اس کے علاوہ فوجی تواتر کے ساتھ سرنڈر کر رہے ہیں ان کا مرال بہت زیادہ ڈاؤن ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور جو پچھلے ہفتے کے جو اٹیکس ہیں نا وہ بہت ہیوی تھے جس میں سپیشل ٹرینڈ کمانڈوز جوتے نا جس میں امریکہ اور ترکی سے ٹرینڈ ہو کے آئے تھے وہ جب جان باق ہوا ہے نا تو مرال مزید ڈاؤن ہو گیا ہے اور بارہا واقعی ایسے ہیں کہ جہاں طالبان نے اصلوں پر قبضہ کی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں الجزیرہ کا ریفرنس ہے کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں اس کے علاوہ افغان فوجیوں کا شدید نقصان ہوا ہے ان کا مرال بہت ڈاؤن ہے اس موقع پر جب مرال ڈاؤن ہے تو نئے آرمی چیف منتخب کر دیا جی چند روز پہلے اشرف غنی صاحب نے اسے نئے آرمی چیف کے پاس بھی کچھ نہیں ہے بے بسی ہیں گزشتہ بارہ گھنٹوں میں میں نے آپ کو بتایا آٹھ ڈسٹرک قبضہ کیے ہیں ان کی کوئی سٹریٹیجی نہیں نظر آ رہی اس موقع پر جہاں دس دنوں کے اندر وزیر داخلہ بھی چینج ہو گیا ہو وزیر دفاع بھی نئے رکھا ہو اشرف غنی کی بے بسی کا یہ عالم ہے اچھا جی مزید انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ طالبان مرکزی شہروں میں مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں یہ سارے مدے لے کے جا رہے ہیں اشرف غنی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں مزید طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور نہ صرف طاقتور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف اور صرف امریکہ کی دوم کا انتظار ہے کہ وہ آخری فوجی نکل ہے تو یہ پیالے کی شکل میں کور کر رہے ہیں کابل کو ہر طرف سے کہیں سنتالیس کلومیٹر بتایا جا رہا ہے کہیں بیالیس کلومیٹر بتایا جا رہا ہے کسی کونے سے طالبان کے بہت طالبان کابل کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ اشرف غنی تنہائی کا شکار ہے کیونکہ ان کے اتحادی میں لازم ویڈیو بتایا تھی یہ اتحادی بہت زیادہ ننازم نے کہی ہے یہ بندہ ہے کیا ہے ہم سے مشورہ ہی نہیں لیتا بات کرتا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کریں گے جب بھی لیں گے آپ کے ساتھ کانفیڈنس میئر بیلڈنگ کے اندر آپ شامل ہوگے اشرف غنی امریکہ جا رہا ہے ہم سے بات نہیں کر رہا اشرف غنی انڈیا کی کاؤنٹر سے بات کر رہا ہے ہم سے بات نہیں کر رہا اشرف غنی طالبان سے ملاقات کے لیے گروپ تشکیل دے رہا ہے ہم سے بات نہیں کر رہا کہ کن گراؤنڈ پر طالبان سے دوہا کے اندر بات ہونی ہے اشرف غنی ہر لحاظ سیہ میں سائیڈ لائن کیے ہوئے تو اشرف غنی بالکل تنہائی کا شکار ہے اور الجزیرہ کا کہہ رہا ہے کہ صرف تین افراد ہیں ادربائز وہ فینڈلیس ہوتے جا رہے ہیں تین افراد ہیں جسے اشرف افغانی مشورہ لیتے ہیں اور انہی کے گرد ان کی پوری حکومت پالیسی اور سٹیٹیجی ریگارڈنگ طالبان اور خطے کی سٹیبلیٹی اور افغان امن عمل ان تین افراد کے گرد کھومتا ہے پہلا انہوں نے بتایا کہ ان کا جو چیف آف سٹاف ہے صرف اس سے بات کرتے ہیں دوسرا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس سے بات کرتے ہو تیسا ہے لکھا ہے آف کورس ان کی بیوی یہ تین افراد ہیں کوئی تحادی سے بات نہیں ہو رہی کسی فوجی سربراہ سے بات نہیں ہو رہی کسی ایسے تحادیوں سے بات نہیں ہو رہی جنہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ طالبان کے خلاف یا اس آئین کو مزید افغان کے آئین کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے لیجسلیشن کریں گے طالبان کے ساتھ گراؤنڈ پر بات ہوگی لیکن کسی سے بات نہیں ہو رہی میں نے سارے کوٹ ان کوٹ کر دی ہے وہ تمام میں نے ریفرنس بھی بتا دی کہ کون 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 کسی پارٹیوں کے سربراہ اور ترجمان ایسے ہیں جو اب اشرف غنی کے ساتھ نہیں چلنا جاتے ہیں اور آمد کرزی کی اس سٹیڈمنٹ تو سب سے در سٹرونگ ہے کہ طالبان کو قبضے سے کون رکے گا وہ ہے ایم افغانستان کے شہری جس مرضی دیسٹرک پر وہ قبضہ کریں تو یہ باتیں بہت زیادہ تھی اچھا اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حرکات بڑی سسپیشیس ہیں بڑی پرتجسس اشرف غنی کی حرکات ہیں وہ حرکات ایسی ہیں کہ وہ ایک منٹ میں کوئی سٹیڈمنٹ پاس کر دیتے ہیں اس کے آسپیکٹس کے آئے ہیں وہ ہم سے ڈسکس نہیں ہوتے ایسا لگتا ہے کہ وہ بیک ڈور کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جس کی بنا پر ان کا ٹرسٹ لیول بہت ڈیفیسٹ ہو چکا ہے افغان عوام کے اوپر یہ میں آپ کو بتاؤں ساست کہنا ہے کہ اس کے علاوہ غنی نے اشرف غنی نے طالبان کو انٹیرم گورنمنٹ کا حصہ بننے کی بات کی تھی اور لیکن طالبان نے اس انٹیرم گورنمنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا دو دن پہلے میں نے آپ کو بتا تھا دوہا کی جو سٹیڈمنٹ نے کہا نہیں ہم مکمل اسلامی نظریاتی ملک چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے متعلق ریزرویشنز تھی ریگارڈنگ عورتوں کے اور بچیوں کی نہیں ہم جو شرعہ نے ان کو اختیارات دیئے جو شرعہ نے ان کے رائٹس ان کو دیئے وہ ان کو اسی طرح ہی ملیں گے شرعہ تمام ازادی مذہب اسلام کے اندر جو ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق وہ ان کو دی جائے گی یعنی وہ انٹیرم گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے ہیں ایسے موقع پر جب طالبان اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں اشرف غنی کا امریکہ میں جانا اور جو بائیڈن سے بات کرنا اس کا مدہ کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو بتا رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا مستقبل پوچھنے کے لیے کہیں کہ سر ہمارا کرنا کیا ہے اتنے وعد وعید بیس سال بچرنگ کی آپ نے ہمارے یا ہمارے پیچھے والے آنے والے لوگوں سے مدد لے کے کہ افغانستان میں امن ہونے جا رہا ہے افغانستان کے اندر سکون ہونے جا رہا ہے افغانستان کے انتہا پسندی ختم ہو جاری ہے کچھ بھی نہیں ختم ہوا اور آپ دم دبا کے نکل رہے ہیں یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پر جب میں آپ کو بیسائیٹ دوسری طرح اطلاع بھی دے دوں کہ افغانستان کے بیشتر جو سینئر افسران ہیں نا آثورٹی لیول کے سیکٹریز اور ہائی لیول کی منیسٹریز بیرو کے وہ اپنی فیملیوں کو بیرون ملک اور سپیشلی ترکی کے اندر شفٹ کر چکے ہیں ان حالات کو دو مینے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یا نہیں کیا تو کچھ کر رہے ہیں یعنی اتنی انسیکیورٹی ہے افغانستان کے اندر سرکاری سطح پر یعنی سرکاری افسران اور آثورٹیٹی پرسنلٹیز اپنی فیملی بیوی بچوں کو در شفٹ کر رہے ہیں سر نیکس ان کا بھی پلان ہوگا لیکن بہرحال یہ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے شوگنین نے اپنا مستقبل شیئر کرنا ہے جو بائیڈن سے اس کے علاوہ ان کے وعدہ یاد کرانے ہیں کہ آپ نے ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی آپ کو دفوجی تک یہاں سے جا رہے ہیں تو کس طرح یہ پلائن ایکجیکیوٹ ہوگا طالبان جس تیزی سے دکھا رہے ہیں جس تیزی سے اگریسیونس دکھا رہے ہیں اور جہاں مسلسل دن کے اجانوں کے اندر قبضے کیا جا رہے ہیں اور رات کے اندھیروں میں قبضے کیا جا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا مستقبل کچھ پچر تے بتاؤ سانو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار آپ نے بہت گارنٹی دی تھی اور اب آپ کے ہی ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں یہ انسیگرام کی میں کل کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ حیران ہوں کہ ابھی تک جو بائیڈر نے عمران خان سے بات نہیں کی سیئی اے چیپ بیج رہے ہیں فلانے دیفنس سیکٹری بیج رہے ہیں اب بھی تک نہیں کی یہ عراق جتنی بڑی غلطی ہوگی تو یہی اسی پرائے کو لے کر انہیں کہہ رہا ہے پاکستان سے متعلق آپ نے کہا تھا تو پاکستان تو وزن ڈال ہی نہیں رہا حالانکہ پاکستان اپنا پورا وزن ڈال رہا ہے تو پاکستان کے قدار سے متعلق آپ تا رہا ہے انہوں نے تو آپ کو سیدھا ہو گئے ہیں ایبسولوٹری نوٹ کہہ گئے کرنا کہ ہمارا ہمارا بددگار کون ہے وہ یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں بلکہ راستے میں اور اب مستقبل کی پلاننگ کیا ہے اس پلاننگ کے ساتھ ان کی یہ سوٹنگ کے میٹرز ہیں جو انہوں نے جو بائیڈرنگ ساتھ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں لولیپپ لے کے آتا ہے کیونکہ میڈیا بریفنگ تو ہوگی اس سے اندازہ لگا ہے اگر کسی اور جگہ سے افغانستان کو آپریٹ کرنا ہے یا مونیٹر کرنا ہے وہ کس طرح ہے وہ جگہ بتانی ہوگی انٹرنیشنل طاقتیں افغانستان کے فوجے کو ٹرینڈ کریں گی کدر یہ انہیں بتانا ہوگا افغانستان سے متعلق طالبان کا جو سٹانس ہے اس سے افغان حکومت کو کیسے ٹیکل کرنا ہے یہ انہیں بتانا ہوگا نئے وزیر دفاع نئے وزیر داخلہ رکھنے کے بعد نئے آرمی چیف کرنے کے بعد بھی مکمل جو ناکامی افغان حکومت کو مل رہی ہے اس کو کیسے اڈریس کرنا ہے یہ انہیں پریس کانفرنس کے اندر بتانا ہوگا سپیشلی امریکہ کا قدار دو ٹوک اور واضح نئے سسلے میں مجھے کومنٹس میں ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد